ہاں تنوں پتہ ہے کہ وہ کلہ ٹھوکن گے تیرا تُو عشر والی رسول اللہ دے ہوتے بولے آ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک ہے ورنہ اپنے لوگ کلہ ٹھوک دیں گے ٹھیک ہے یہ کوئی غرط مثالیں نہیں ہیں کلہ ٹھوکن گے مطلب وہ زمین میں کلہ ٹھوکا جاتا ہے اور جو بیس اور یا بیسہ زیادہ تنگ کر رہا ہونا اس کو وہاں سے باندھیا جاتا ہے یہ کلہ ٹھوکنہ ہوتا ہے اور منجی ٹھوکنہ بھی کوئی برا معاورہ نہیں ہے منجی ٹھوکنہ ہے کہ جس کی چولیں گل رہی ہونا تو وہ اس میں سپیسرز لگا کے نا وہ چون چون کی آواز باند کی جاتی ہے اچھا میں یہ نہیں منجی ٹھوک دا جنہا اس تُو بات چون چون نہیں ٹین ٹین دی آواز نکل دی ہے اوہ دا کوئی علاج نہیں ہے مرزے کی یہ گفتگو سن کر ناظرین خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ عالم کی گفتگو ہے یا مداری کی خیر مرزے کے نزدیک منجی ٹھوکنہ کلہ ٹھوکنہ اس طرح کے محاورے استعمال کرنا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں تو ہم مرزے کو مرزے کی ہی زبان سے جواب دیں گے چونکہ مرزے کو یہی انداز پسند ہے تو آڑی منجی امام بخاری نے ٹھوکی سی تے جیڑی اے پچھلی پھر انہا بارہ سو ساری جو تو آڑی ہیں چولا ہی لیا سننا اوہ میں آگے ٹھوکیاں نے کیونکہ ان جدید دور ہے اور جس طرح میں ٹھوکیاں انہیں چولنی جے ہل دی اے ذہن رکھی ہو انشاءاللہ جی جی ابھی پتہ چل جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کس کی منجی ٹھوکی ہے دراصل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مرزے کے ابوں کی خوب منجی ٹھوکی تھی اگرچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے منجی تو مرزے کے ابوں کی ٹھوکی تھی لیکن درد مرزہ بھی آج تک محسوس کر رہا ہے یہ انداز ہمیں مجبوراً اختیار کرنا پڑ رہا ہے ورنہ ہم اس انداز کو پسند نہیں کرتے لیکن مرزے کو یہ انداز پسند ہے اس لئے ہم اس کو اسی انداز میں جواب دے رہے ہیں بہرحال مرزے کے ابوں کا یہ نظریہ ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات ایمان پر ہوئی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مرزے کے ابوں کی منجی ٹھوکتے ہوئے سعی بخاری کے اندر دس حدیثیں لکھی ہیں اس بات پر کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے ان کی وفات کفر پر ہوئی ہے شرک پر ہوئی ہے اور وہ جہنم میں جائیں گے البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ انہوں نے خدمت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو سب سے حل کا عذاب ہوگا اس مضمون پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دس حدیثیں لکھی ہیں جن کے نمبر آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں پھر صرف یہ نہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف احادیث لکھ دیم باس نہیں بلکہ ان احادیث پر انوانات لگا کر اپنا نظریہ واضح طور پر پیش کیا ہے تین احادیث جن کے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں ان پر صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو چپٹر قیم کیے ہیں ان میں واضح طور پر مشرق کا لفظ لکھا ہوا ہے ایک جگہ چپٹر قیم کیا باب عیادت المشرق مشرق کی عیادت کرنا ایک جگہ چپٹر قیم کیا مشرق کی کنیت تو ان چپٹرز میں مشرق کا لفظ لکھ کر امام بخاری رحمت اللہ علے نے اپنا نظریہ واضح کر دیا کہ جناب ابو طالب کی وفات شرق کی حالت میں ہوئی تھی اب یہاں صحیح بخاری کی احادیث بھی بلکل واضح ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نظریہ بھی بلکل واضح ہے اور صحیح بخاری میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے جناب ابو طالب کا ایمان ثابت ہوتا ہو بہرحال یہ روایات لکھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مرزے کے ابوں کی منجی ٹھوک دی کلہ ٹھوک دیا مرزے کے انداز کے مطابق اور اس کا درد اب مرزے کو بھی محسوس ہونے لگیا ہے اس کی بھی ایک جھلک آپ دیکھ لیں رہ گئے حضرت ابو طالب ان کے بارے میں اختلاف پائے جاتا ہے ان کے بارے میں دونوں طرف کے موقف موجود ہے اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو آپ کنٹرول ہی رکھیں مرزا جی یہ موقف امام بخاری رامنت اللہ علیہ کا تو نہیں تھا مرزے کا اصول ایک ہے اس کے اندر منافقت نہیں ہے فرقہ واریت نہیں ہے تو مرزے کو اپنے اسی انداز کے مطابق یہاں بھی کہنا چاہیے تھا کہ جی امام بخاری رامنت اللہ علیہ نے اس مسئلے میں میرے ابوں کی منجی ٹھوک دی کلہ ٹھوک دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن یہاں مرزا ایسا کیوں کرتا کیونکہ مرزے کو پتہ ہے میرے ابوں کی منجی ٹھوک رہی ہے منجی تو امام بخاری نے مرزے کے ابوں کی ٹھوکی لیکن تکلیف مرزے کو ماسوس ہو رہی ہے چیخیں مرزا نکال رہا ہے جب بات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آتی ہے تو مرزا کہتے ہیں ہم خموشی اختیار کیوں کریں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے تو ہم کیوں ڈسکس نہ کریں کیا حضور علیہ السلام کی زبان کو تم تالہ لگانا چاہتے ہو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں جوش میں آ کر کرتے ہیں لیکن جو ہی مرزے کے ابوں پر زد پڑی اور ان کی منجی ٹھوکی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ٹھوکی تو مرزا ٹھنڈا پڑ گیا اب ہم فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے منجی کس کی ٹھوکی اور اس کی تکلیف کون محسوس کر رہا ہے یہ بھی عجیب بات ہے کہ مرزا دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کا میار قرآن کے بعد بخاری مسلم ہیں اب بخاری مسلم میں تو جناب ابو طالب کی ادمی ایمان پر روایات ہیں جبکہ مرزا کئی سالوں سے ان روایات کو چھپاتا ہے بیان نہیں کرتا بلکہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جی خموشی اختیار کرنی چاہیے پھر بخاری مسلم والا میار کہاں گیا بلکہ مرزے کے انداز میں یوں کہا جائے کہ وہ میار تو پھر وڑ گیا بہرحال منجی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ٹھوک دی تھی لیکن اپنے ابوں کی محبت میں آ کر مرزے کی چولیں ہلنے لگ گئی تھی تو ہم نے ان کا بندوبست بھی کر دیا اب اس مسئلے پر سوائے ٹین ٹین کرنے کے مرزے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آخر میں پھر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ الفاظ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ خود مرزے نے استعمال کیے ہیں چونکہ یہ انداز اس کو پسند ہے اور اس کے نظر درست ہے اس لیے ہم نے اسی انداز میں جواب دیا ہے